نحمدہ و نصولی اللہ و صولی القریم امم آباد تو اب ہم اپنا اگلا سٹارٹ کرتے ہیں ہم کیا لے رہے تھے پچھلے لیسن میں بھرماؤنا کے نصیحتیں ہم لے رہے تھے تو اس میں ایک صحابی نے کہا تھا رب کعبہ کی خصم میں کامیاب ہو گیا یہ جملہ حضرت حرام رضی اللہ عنہ سے اس وقت ادا ہوا جب نیزہ ان کے پشت کو چیرتا ہوا سینے سے نکل گیا اور وہ اپنے خونالد ہاتھوں سے اپنا چہرہ اور سر رنگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب کعبہ کی خصم میں کامیاب ہو گیا صحیح بخاری یہ منظر بڑے بہدر حسلمند اور جگر والے لوگوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے وہ بھی اپنے موت کوئی نظیم شخصیات کے سامنے چھوٹا محسوس کرتے ہیں جن کے چہروں پر موت کی گھوراہٹ کے اثرات دور دو تک بھی نظر نہیں آتے بلکہ ایسی حالت میں ان پر خوشی اور سرور کے جذبات اور سکون اور اتمنان کے آثار واضح طور پر جھلک رہے ہوتے ہیں اس کے متعلق سیدنا حرام رضی اللہ عنہ پر نیزے سے حملے کرنے والا شخص جبار بن سلمی اپنا چشمدید واقعہ خود بیان کرتا ہے مجھے جس چیز نے اسلام کی طرف راغب کیا وہ یہ تھی کہ بیرماؤنا کے موقع پر میں نے ایک مسلمان کے کندھوں کے درمیان نیزہ مارا اور جب نیزے کی نوک اس کے سینے سے باہر نکلی تو میں نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا رب کعبہ کی خسم میں مراد پا گیا یہ سن کر میں نے دل میں سوچا کہ اسے کون سے مراد مل گئی کیا میں نے اسے ختل نہیں کر دیا پھر میں نے اسی خوال کے بارے میں دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ کامیابی شہادت کے درجے پر فائز ہونے کی وجہ سے سمجھی جاتی ہے تو میں نے کہا پھر تو واقع اللہ کی خسم وہ مراد پا گیا یہی بات جبار بن سلمی کے اسلام قبول کرنے کا سبب بن گئی سبحان اللہ سیدنا حرام رضی اللہ عنہ کا یہ کردار ہمارے لئے ایک سوال چھوڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا شہید موت کی تکلیف محسوس کرتا ہے اس سوال کا شافی جواب رسول اللہ کی جانب سے ان الفاظ میں ملتا ہے شہید ہونے والا شخص ختل ہونے کی صرف اتنی ہی تکلیف محسوس کرتا ہے جس قدر تمہیں سے کوئی شخص چونٹی کاٹنے سے درد محسوس کرتا ہے جامع ترمزی اللہ کے ہاں شہید کے لئے خاص مقام اور مرتبہ ہے جسے اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے شہید گراہ خیمت ادا کرتا ہے ایسے ہی اللہ جو انتہائی عدل پسند ہے اس نے بھی بدلہ دینے میں ہرگز کوئی کمی نہیں فرمائی بلکہ اس سے چھ انامات سے نوازتا ہے جن میں سے ایک انام دنیا اور ماں فہمہ کے برابر ہے یعنی ان کے ڈیٹیل ہم جو ہے اس روایت سے ہمیں پتا چلتی ہے اللہ کے ہاں شہید کے لئے چھ انام ہیں خون جاری ہوتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسے جنت میں اس کا ٹھیکانہ دکھا دیا جاتا ہے اور تیسرا ہے اسے عذاب خبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور وہ بڑی گھبراہت سے بھی محفوظ رہے گا چہتہ اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے پانچوہ اس کا عقد موٹی موٹی خوبصورت آنکھوں والی ہور سے کر دیا جاتا ہے چھٹا اسے اپنے خاندان کے ستر اشخاص کی شفاعت کا حق خطا ہوتا ہے یعنی ستر لوگوں کی شفاعت کا حق خطا ہوتا ہے جامع ترمزی یہ احزازات اس واضح اور امتیازی نشان کے علاوہ ہیں جس کے ساتھ شہید روز قیامت آئے گا اس وقت اس کا زخم اس دن کی طرح تازہ ہوگا جس دن وہ اسے لگا تھا اس کا رنگ تو بظاہر خون کی طرح ہوگا مگر خشب کستوری جیسی ہوگی جامع ترمزی اسی طرح شہدہ کو یہ احزاز بھی حاصل ہے کہ ان کی زندگی ان کی شہادت کے ساتھ ہی ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور رب کے پاس انہیں رزق پہنچایا جاتا ہے اور وہ نعمتیں پاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں ان کے رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے علمران 169 نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے یہ بھی ہمیں اس واقعے سے پتا چلتا ہے برمعونہ اور رجی اور اس قسم کے دوسرے واقعات سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ غیب نہیں جانتے تھے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پتا ہوتا تو صحابہ کو نہیں بھیجتے تھے علم سیکھنے اگر شک بھی ہو جاتا تو بھی نہیں بھیجتے تھے نا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں تو درانے والا اور خوش خبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے جبکہ انبیاء اور رسول علیہ السلام صرف اسی قدر ہی جانتے ہیں جس قدر انہیں اللہ بتلا دے ایک اور بات اس سے یہ پتا چلتی ہے کہ اہد کی پاسداری حضرت عمر بن عمیہ دمری ردیلانہ برمونہ کے موقع پر خید ہو گئے جب عمر بن طفیل کو معلوم ہوا کہ وہ مدر قبیلے سے ہے تو اس نے انہیں خید سے رہا کیا اور ان کی پیشانی کے بال کٹ دیے اور اس کی اپنی والدہ کے ذمہ غلام آزد کرنے کی جو نظر تھی اسے پورا کرنے کے لیے انہیں آزد کر دیا حضرت عمر بن عمیہ دمری ردیلانہ جب مدینہ کا ارادہ کیے ہوئے راستے میں سائے تلے ٹھہرے تو وہاں بنو آمیر کے دو آدمی بھی آگئے ان دونوں کے ساتھ رسول اللہ کی طرف سے امان نامہ موجود تھا مگر عمر بن عمیہ ردیلانہ کو اس کا علم نہیں تھا وہ دونوں جب وہاں پڑاؤ کے لیے آگئے تو وہ ان سے پوچھنے لگے تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو دونوں نے جواب دیا بنو آمیر سے حضرت عمر بن عمیہ ردیلانہ نے انہیں کچھ نہ کہا مگر جب وہ سو گئے تو ان پر حملہ کر کے دونوں کو ختل کر دیا ان کے دل میں خیال یہ تھا کہ میں نے ان دونوں کو ختل کر کے بنو آمیر سے صحابہ کے ختل کا بدلہ لے لیا ہے جب عمر بن عمیہ ردیلانہ نے رسول اللہ کے پاس آ کر اس کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم نے دو آدمیوں کو ناجائز ختل کیا ہے لہذا میں ان کی دیت ضرور ادا کروں گا صحیح بخاری دیت یعنی بلڈ منی یہ کتنا بلند کردار ہے کہ رسول اللہ نے بنو آمیر کے ان دونوں آدمیوں کی دیت ادا کی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان نامہ مل چکا تھا مگر یہ بات عمر بن عمیہ ردی اللہ عنہ کے علم میں نہ تھی تو انہوں نے دونوں کو ختل کر دیا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ بنو آمیر کے دوسرے لوگوں نے کیا تھا اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجرم نہیں ٹھہرایا اور دوسروں کا بدلہ ان سے نہ لیا یہ ہے وفاہ احد کی بلند ترین مثال اور بڑا احلا نمونہ ہے یہ اہل ممکن تھا کہ رسول اللہ حضرت عمر بن عمیہ عمر بن عمیہ ردی اللہ عنہ کے اس اخدام ختل کو اپنے شہدہ کے انتخاب کا حصہ قرار دے دیتے کیونکہ مجرم مجرموں اور ظالم ظلم و ستم کرنے والوں سے ایسا سلوک روا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خام کے کچھ لوگوں کے ظلم و ستم کو دوسرے بے گناہ لوگوں کے خاتے میں ڈال کر انہیں مجرم نہیں ٹھہرایا اسلام کی روشنی اور اعلیٰ تعلیمات ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی نخلاق کی طرف رہنمائی کی ہے جن کے مثال بنی نوع انسان سے ملنا مشکل ہے عظمت کا نشان عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ جب برماؤنا کے موقع پر بہت سا صحابہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور عامر بن امیہ دمری خید ہوئے تو عامر بن طفیل نے ان سے ایک شہید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا یہ کون ہے عامر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ عامر بلا میں نے ختل ہو جانے کے بعد دیکھا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ بالکل آسمان کے خریب ہو گئے اور پھر انہیں نیچے رکھ دیا گیا ہے صحیح بخاری عامر بن طفیل کی موت رسول اللہ نے عامر بن طفیل کے لئے بدعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے خبول فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے اللہ مجھے عامر سے بے فکر کر دے تب اس سرکش کو لا علاج مرض ہوا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی سے تعبیر کیا اور تعاون کا نام دیا یہ گلٹی کے تعاون کی خاص صورت تھی جس میں دوسری اقسام کی بانسبت درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے متاثر عزو کے احسپاس یا بغل کے نیچے گلٹیاں سی بن جاتی ہے اور تلی بھی بڑی ہو جاتی ہے عامر بن طفیل کوئی مرض اس کی خام کی ایک عورت کے گھر ہوا اور وہ وہیں کا ہو کر رہ گیا یوں عامر بن طفیل کا جزیرہار پر حکمرانی کا خواب بکھر گیا وہ لشکر جن کی اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھمکی دی تھی اس کے گلے میں موت کا ہار بن گیا وہ اسے ایک عورت کے گھر میں بند کر کے اس ڈر سے کہ اس ڈر سے ادھر ادھر ہو گئے کہ یہ بیماری کہیں انہیں بھی نہ ہو جائے عامر بن طفیل کی اقل میں خلل آ گیا وہ اپنے پاس موجود لوگوں کو چیخ کر کہنے لگا فلان خاندان کی ایک عورت کے گھر میں اونٹ کی گلٹی جیسی گلٹی میرا گھوڑا لاؤ چنانچہ گھوڑے کی پیٹ پر اس کا دھم نکل گیا صحیح بخاری یہ سرکش زدی انسان پاگل ہو کر مر گیا لوگ اس مرض کے خوف سے کہ کہیں ان کو نہ لگ جائے چنانچہ گھوڑے کی پیٹ 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 پی